جمال الوجود بذکر الانا وتصف الحیات بنور ہودا اللہ کے خزانے میں جمع رہ دی یہ ہوگا نا حضور نے فرمایا موت توفہ ہے مومن کے لئے موت پھول ہے مومن کے لئے یہ جس وقت آنکھ بند ہوگی اور پتہ ہے جیسے میں نے جمعہ میں کہا تھا علماء نے لکھا ہے اس چیز کو کہ تجربہ یہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے آنے میں ہی دیر ہے اس کے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں ہے وہ حدیث آگے آ رہی ہے شفاعت میں کہ ایک موقع آئے گا سب شفاعت کر لیں گے علماء کر لیں گے شہداء کر لیں گے حفاظ کر لیں گے انبیاء کر لیں گے حدیث میں حضور نے فرمایا حضور بھی شفاعت کر لیں گے اب جب سارے شفاعت کر کے ہٹ جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے مفہوم سن رہے ہیں نا فرمایا علماء نے شفاعت کی شہداء نے شفاعت کی حفاظ نے شفاعت کی انبیاء نے شفاعت کی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی اب ہم باقی ہیں ہم اب اپنے بندوں کو خود لاتے ہیں الحضور نے فرمایا یہ فرما کر اللہ تعالی لب بھریں گے اور اپنے بندوں کو دوزک سے اٹھا کر جنت میں ڈال دیں جو میں نے پہلے کہا علماء نے فرمایا اللہ کی لب اب اس کو اپنی لب پر قیاس نہیں کرو کہ وہ اتنی ہوگی اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی کیوں لئیسا کمیس لہی شئی اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے اللہ کی کسی چیز کی کوئی مثال نہیں ہے کوئی مثال بے مثل و بے مثال ذات ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں اللہ کی لب میں کتنے آئیں گے سمجھ رہے ہیں بات کو اس لئے علماء فرماتے ہیں تجربہ یہ ہے جو دیری ہے وہ ادھر سے ہے ادھر سے کوئی دیری نہیں ہے میں نے آج جمعے میں عرض کیا کبھی آپ دیکھیں اللہ تعالی حرم لے جائیں اللہ تعالی حرم لے جائیں حرم میں غلاف کعبہ ہے نا غلاف کعبہ پر جو آیات لکھی ہوتی ہیں کبھی آپ کو غور کا موقع ملے کیا اللہ تعالی فرماتے ہیں ادھونی استجب لکم بلاف کعبہ ہے ان اللہذین یستکبرونان عبادتی سیدخلون جہنم داخرین تمہارے آنے میں دیر ہے ہمارے راضی ہونے میں دیر کوئی نہیں ہے یہ آیت یہ سبق دیتی ہے اللہ کے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں ہے